کہ بھارت میں پچاسی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو دسویں پاس بھی نہیں لیکن پھر بھی ڈیجیٹل پیمنٹس کرنے کے معاملے میں بھارت پوری دنیا میں نمبر ون پر ہے اب دنیا کے بڑے بڑے دیش بھی بھارت کے اس یو پی آئی کا فارمولا اپنانا چاہتے ہیں ایک سائٹ پہ بات کی جارہی ہے کہ انڈیا کی اگر بات کریں وہاں پہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن بڑھتی نظر آ رہی ہے دوسری سائٹ پہ پاکستان میں ابھی ریسنٹلی ہمارے ادھر پریس کانفرنس ہوئی جس میں ڈیجیٹل دہشتگردی بڑھتی نظر آ رہی ہے ایک سائٹ پہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن دوسری سائٹ پہ ڈیجیٹل دہشتگردی کا ذکر ہوئی ہے بھارت جو ہے وہ اپنا جو ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ہے یو پی آئی اس کو سیری لنکا موریشیس اور فرانس اور بہت سارے ملکوں کے ساتھ کو انگیج کر رہے ہیں ایٹ مینز کہ وہ تو ایک اپنا پیرلل جسے وہ کہتے ہیں نا اپنے لوگوں کے لیے سسٹم کریئٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کسی قسم کی اب جس ملک میں بھی جائیں گے وہ سمجھیں اپنے ملک کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں ایک منٹ کے اندر ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے اب انہوں نے ایسے ایٹی ایم بنائے ہیں جس پہ کارڈ بھی نہیں لگتا صرف پنٹ ڈالو کیو آر سکین کرو پیسہ نکالو تو پاکستان میں یہ سسٹم کیوں نہیں ہے اب میں یہی تو سپوچھ رہی ہوں ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہے یہ وہ انڈیا کی ایک مارکٹ میں موجود ہے جہاں پر کچھ سبزیاں خریدنے کے بعد جب وہ پیمنٹ کرنے کا پوچھتے ہیں تو دکاندار انہیں کہتا ہے کہ آپ کیو آر کوڈ کو سکین کر کے پیمنٹ کر سکتے ہیں جس پر جرمن کے منسٹر بہت زیادہ سرپرائز ہوتے ہیں اور انڈیا میں ڈیجیٹل پیمنٹ کے سسٹم کو بہت زیادہ سراتے ہیں ڈالر وہاں پر سب سے بڑی بات ہے سٹیبل ہے ہمارا ڈالر سٹیبل کہاں سے ہوں ہمارے سارے تو کھانے والے ہیں اچھا والے سے تو ہمارے ملک میں تو خموشی اکتیار کی جائے تو بہتر ہے ویسے ایزا تکنولوجی انتھوزی سٹور ایزا جو میں سوچل میڈیا مارکٹنگ کرتا ہوں میرا تو ڈیلی کا یوزج ہے ہم آپ اپنے سبزی والے کو چھوڑے ہم پاکستان میں بیٹھ کے باہر پیپال اور پینیور کو ایکسیس نہیں کر پا رہے ہیں ہماری شوپیفائی کی ویب سیٹس جلتی ہیں تو ہم پاکستان میں بیٹھ کے گورو جو کہ ان کے پاس ساری فیسیلٹیز ہیں تو ہمارے پاس پیپال نہیں ہے وہ ہمیں اپنا منی ٹرانسفر نہیں کر پاتے ہیں ہم ڈالر زین کرتے ہیں ہم مجھے پاکستان میں نہیں لا پا ہمارے پاس گھڑے ہیں پاکستان چائنا کو گھڑے بیچ رہا ہے ہمارے دیکھیں ہمارے موٹر وے گر ہوئی ہے ہمارے ریلوے لائن ساری گر ہوئی ہے ہماری کون تھی چیز اپنی رہ گئی ہے مجھے یہ پتائیں گھڑے کیا تو رہی ہے اب ہمارے ملک میں نا دو طرح کے گھڑے ہیں ایک دو پہروں والے اور ایک چار پہرل اور دونوں کی بڑی تعداد میں اضافہ ہوئی ہے ایبسلوٹلی ہے صحیح ہے جے ہندوستو دوستو ہمارے بھارت کی UPS system پوری دنیا میں مصور ہو چکا ہے اور دنیا کے کئی دیش اسے مانگ رہے ہیں جرمنی فرانس یو اے تو پاکستانی میڈیس پر چرچہ کر رہا ہے ہمارے دیش میں یہ UPS کیوں نہیں ہے اور ہمارے دیش میں بھی یہ UPS ہونی چاہیے اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے لوگوں کو جن میں پیسے نہیں رکھنے پڑیں گے اور ہمارے دیش میں تو آئے دن لوٹ پارٹ ہوتی رہتی ہے موائل اور پیسے چھن جاتے ہیں ہمارے دیش میں ایک ہزار اور پانچ ہزار کا نوٹ ہے یہ ڈیجیٹل پیمنٹ آ جائے گا تو ہمیں اسے چھٹکارہ مل جائے گا لوٹ پارٹ سے تو چلے ویڈیو دیکھتے ہیں کس طریقے سے پاکستانی میڈیا اس پر چرچہ کر رہا ہے اور ویڈیو پورا دیکھیں بہت مجھے دار ویڈیو ہونے والی ہے بھارت جو ہے وہ اپنا جو ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ہے UPI اس کو سیری لنکا موریشیس اور فرانس اور بہت سارے ملکوں کے کے ساتھ وہ انگیج کر رہے ہیں it means کہ وہ تو ایک اپنا پیرلل جسے وہ کہتے ہیں نا اپنے لوگوں کے لیے سسٹم کریئٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کسی قسم کی اب جس ملک میں بھی جائیں گے وہ سمجھیں اپنے ملک کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن تارسہ پاکستان کے اندر یہ جو الیکشنز والی سٹوری ہماری بنی ہے یہ بتائیں کہ ہم الیکشنز سے پہلے ٹھیک تھے کہ الیکشنز کے بعد ٹھیک ہے یہ دوہزار تیرہ ریپیٹ ہو رہا ہے دوہزار تیرہ کے بعد آپ کو یاد ہے کہ کیوس ہوا تھا ممران خان نے دھرنے شروع کر دیئے جلوس شروع کر دیئے ابھی بھی وہی سیچویشن آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی یہ سارے جو ریزلٹ ہیں وہ غلط ہیں ہمیں زیادہ بوٹ پڑے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ ہیں ہمیں ہم حکومت بنائیں گے سیٹیں ان کی جو پچاسی نوے کے قریب ہیں حکومت وہ بنانا چاہتے ہیں مرکز میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک نئے کرائسیز میں جانے والے ہیں کیونکہ ایک پولیٹیکل ڈیڈ لوگ بھی ہے دھرنے بھی چل رہے ہیں مارکٹائی بھی ہو رہی ہے اور جو آروز ہیں ریٹرننگ آفیسرز کے دفتروں کے باہر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں اس الیکشنز کے بعد لگتا ہے کہ مشکلات بھڑ رہی ہیں ریاست کے لیے چیما صاحب میں سب سے پہلے تو خیر بھارت کے یو پی آئی سے میں بعد اس پر کرنا چاہوں گا مجھے ابھی تک وہ چیز نہیں بھولی جب موڈی صاحب ایک انٹرنیشنل کمپین پر نکلے تھے جس سلسلے کے اندر وہ امریکہ آئے پھر فرانس گئے پھر اس کے بعد اس کے اندر یو پی آئے ایک ویری امپورٹنٹ تھا ان کی اپنی کرنسی کو پرموٹ کرنا ویری امپورٹنٹ تھا پھر دوسرا ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ تھا اپنے ڈائس پراؤ کو پرموٹ کرنا تیسرا ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ تھا بھارتی سٹوڈنٹس کا اور پھر اس کے بعد میں نے جو سب سے بڑی اس کی مساعد سپورٹنگ آرگومنٹ یہ دوں گا آپ یہ دیکھیں کہ ایو پی آئی اس ریلیٹڈ ٹو ان کی کرنسی کے ساتھ رشیہ سے انہوں نے تیل لیا ہے اپنی کرنسی میں پھر اس کے بعد انہوں نے یو اے ای کے ساتھ ڈیل سائن کی ہے اپنی کرنسی میں انہوں نے نارا لگایا ہے کہ ایفل ٹاور پر اس وقت سب سے زیادہ بھارتی جا رہے ہیں وہ اپنے یو پی آئی کے ساتھ اپنا ٹکٹ خرید سکے لیکن اس کے پیچھے ایک چیز ہے صرف ایک چیز ہے نیشنلیزم ہے اس کے پیچھے پرائیڈ ہے موڈی صاحب کے بچے لندن میں نہیں ہیں ان کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ ٹورانٹو کے اندر اپنے بچے کو پی آر لے کر دینا ہے ان کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ دبائی کے اندر ان کے ویلاز بنے میرا یہ کوئیسٹن مارک ہوگا اس کو اگلے سبجٹ پہ جانے کے میں اپنے بچے جو اس وقت آوارہ بچے ٹویٹر بنا کے اردو پہ سارا دن کھیلتے ہیں میری ریکویسٹ ہو بھی گوگل کریں بچے گوگل کرو دیکھو بھارتی کتنے وزیراعظم جو ہیں پرانے وزیراعظم وہ لندن میں سیٹل ہیں ٹورانٹو میں دبائی میں کہاں ہیں ان کے جرنیل کہاں سیٹل ہے کوشش کرو ٹھونڈ لے گی ان کے ریٹائر ججز کس کس مولک کے اندر چھپ کے بیٹھے ہیں دیکھو ذرا جا کے کوشش کرو اگر اپنے آپ کو کمپیٹ کرنا چاہتے ہو آپ اس ریجن کے اندر جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے پاس صلاحیت ہے اس کی انڈیا کی اگر بات کریں وہاں پہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کا ذکر ہو دیکھیں یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے جو آپ نے کی ہے یعنی فرق نظر آ رہیات ہے اور آج جو پاکستان میں ڈیجیٹل سیشت گردی کا لفظ استعمال ہوا میں سمجھ دوں وہ سو فیصد درست استعمال ہوا کیوں اتنے اداس اس لیے کہ غربت آپ کے سامنے ہیں یہ کرپٹو کرنسی پہلے انہوں نے ایک کرنسی چلی تھی وان لائف وان لائف ڈیجیٹل وان کوئین اس کے پاکستانی تقریبا ایک لاک ممبر انہوں نے انویسمنٹ کیا تھا جب لونچ انہیں دینا 2018 میں تو انہوں نے بین کر دیا پاکستان بین کیا بی لاب کے بڑی مشوری آئی اس کے اوپر کہتے ہیں پاکستانی اس میں انشاءاللہ بہت فیدہ ہوگا اور چوریاں بھی بند ہو سکتے ہیں ڈیجیٹل کا دور آتا ہے تو اگر یہ دور نہیں آتا یہ کیش لے کچھ دس ہزار موبیل بھی لے جاتا تو فتح نہیں چلتا کہ وہ چھین لیتے ہیں گولی مار دیتے انڈیا میں پاکستانی امام نے کافی شور ڈالا تھا کہ یہ نظام ہونا چاہیے لیکن ہمارے حکمران نہیں مانتے ہمارے لوگ نے ایٹی ایٹی لگا دی ایٹی ایم دوسرا چار کلو میٹر پانچ کلو میٹر پہ پریشانی تو اس لیے ہے نا کہ امام تو یہ چاہتی ہے کریپٹو کرنسی دفع کرے ہم کہتے ہیں کہ میں نے سیپ خریدنی ہو تو جو سیپ بیچنے والا اس کے پاس آن لائن سیسٹم ہو کے آن لائن پیسے میں نے مرچے خریدنی ہے پیسہ جی میں رکھنا ہی نہیں چاہیے دیجیٹال ہو دیجیٹال ہو دیجیٹال سینڈ کریں اور اپنی چیز لیں اور ہماری کنٹری میں بس یہ ہماری حکمران اچھ نہیں ہے کرتا کرتا نظام بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کار لانچ کریں گے اور یہ کتنا بڑا بزار ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کیسی ضرور پڑے تو کیا وہ بیچار جائے گا روڈ پہ جائے گا جا پھر جا کلو سیف دینا اور نکال لے جی ایک ہزار پی یہ رہے اور میں جنابی اللہ آپ ٹوٹے دی رہے اور صبح سے بیٹے ٹوٹے نہیں اور جو گا آرہ پانچ ہزار کا ایک گا آیا دو کلو سیف دی رہے انہیں نکال پانچ جا میں گا میں کدھر جاؤ جی میں گا اب جو ٹوٹے تو رکھو اپنی جی میں یہ شو بازی ہے لہذا بڑا نوڑ بند ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے لیکن دیکھیں پاکستان کے عوام جب کیش رکھتی ہے تو جی بڑا نقصان ہے کیش رکھنے کا یو پی ای کاش ہمارے ملک میں بیار